تو دوستو کوئی بھی فوجی جب ریٹائرمنٹ کی تیاری میں ہوتا ہے اس کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے دماغ میں بہت سارے خیال آتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اتنی سیلری سیویل میں کما پائیں گے کیا ریٹائرمنٹ کے بعد میں ہم سیویل میں سکسیس ہو پائیں گے یا نہیں ایسی بہت ساری قوائری ہمارے پاس میں آتی ہے تو آج اسی ٹوپک کے اوپر بات کریں گے ایک گولڈن فورمولا آپ کو بتائیں گے اگر آپ اس فورمولے کو فولو کر لیتے ہیں تو آپ سیویل میں 101% سکسیس ہو جائیں گے اور بڑی آسانی سے سیویل میں اپنے پریوار کو سروائب کر سکیں گے صرف دو چیزیں سمجھ لیجئے دوستو پہلی کہ آپ فوج کی نوکری میں جتنی سیلری کما رہے تھے آفٹر ریٹائرمنٹ اگر آپ کو اتنی منتلی انکم کہیں سے بھی مل جائے تو آپ سیویل میں پوری طرح سے سکسیس ہو آپ کو کوئی بھی سمجھیا نہیں آئے گی یہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے unused amount یعنی کی فوج کی سرویس کے دوران آپ جس amount کا اپیوگ نہیں کر پا رہے اس کا اپیوگ آفٹر ریٹائرمنٹ کرنا ہے اور بلکل طریقے سے کرنا ہے یہ سب کیسے ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں مان لیجئے کہ کسی فوجی کی سرویس کے دوران آخری سیلری 60,000 روپے ہے 8,000 روپے تو ایک ادارن کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ اگر 60,000 روپے کسی کی سیلری ہے تو آفٹر ریٹائرمنٹ بھی اس کو 60,000 روپے کی پر منت کی انکم جنریٹ کرنی ہے وہ کیسے ہوگا دیکھئے اگر 60,000 کے آسپاس آپ کی سیلری ہے تو آپ کی بیسک تقریبا 38,000 ہوگی اور کچھ ڈیٹ سال سے جو پریمیچر ریٹائرمنٹ رکا ہوا ہے تو سبھی چاہے وہ سپائے ہو یا کسی رینک میں ہو ان سب کی بیسک سیلری جو ہے وہ 38,000 کے آسپاس پہنچ چکی ہے تو اسی کو ایک اگزامپل لیتے ہوئے ایک کیلکولیشن کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی کرنٹ سیلری کے پاس پہنچ جائیں گے تو 38,000 اگر آپ کی بیسک سیلری ہے اور اس کو لے کر آپ اپنی پینسل کیلکولیشن کریں گے تو آپ کی پینسن 29,212 روپے بنے گی آپ کو یہ کیلکولیشن کرنا آنا چاہیے تو آپ اپنی پینسن کا کیلکولیشن کیسے کریں گے اس کے لیے ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دیا ہے لاکھوں فوجی بھائیوں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے آپ بھی اس کو دیکھ لیجے گا ہر ایک فنڈہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کی پینسن جو ہے 34% ڈی اے کو ملا کے 29,212 روپیہ بن گئی اب آپ جو اونسرویشن سیلری لے رہے تھے وہ 60,000 لے رہے تھے تو 60,000 میں سے آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو 29,212 روپیہ کا پینسن تو مل ہی گیا تو اب آپ کو کتنا کمانا رہ گیا 30,788 روپے آپ نے اور جنریٹ کرنے ہو یہ کیسے ہوگا دیکھئے جب آپ اونسرویشن ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ ایسے اماؤنٹ ہوتے ہیں جس کو آپ پوری طرح سے یوز نہیں کر سکتے جیسے کی آپ کا اے جی آئی ای ای اف ہوتا ہے اس کو آپ پوری طرح سے یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کا لیوینگ کیسمنٹ ہوتا ہے جو آپ اونسرویشن رہتے ہو تو اس کا جو پیسہ آپ کو ملنے والا ہوتا ہے وہ آپ کے کیس ہاتھوں میں نہیں آتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو گریچوٹی ہے وہ بھی آپ کو اونسرویشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ملتی ہے لیکن آپ جب ریٹائرمنٹ لیں گے تو یہ سارا اماؤنٹ جو ہے آپ کو اکٹھا ملے گا آپ نے اس اماؤنٹ کا ہی پورا فائدہ اٹھانا ہے انویسٹ کرنے کے لیے تو یہ مان لیجئے کہ آپ اگر کمیوٹیشن نہیں لیتے ہو اور آپ ویڈاوٹ کمیوٹیشن پینشن لے کر بھی ریٹائر ہوتے ہو تب بھی عام طور پر جو ریگلر اماؤنٹ ہے فوجی بھائی کو ملنے والا وہ ایپی فن کو ملا کے تقریبا 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 سترہ لاکھ روپے تک ہر ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے یہ منیمم اماؤنٹ ہے سترہ لاکھ روپے تک تو آپ کا اماؤنٹ پہنچ ہی جائے گا تو آپ کی جو پینشن مل رہی تھی وہ 39,212 روپے بن گئی تھی اب آپ کو صرف 30,788 روپے کمانے ہیں سب سے پہلے تو کیا کریں کہ آپ کو جو 17 لاکھ روپے ملے ہیں اس میں سے MIS میں 3 فن ڈال دیجئے ایک MIS 4,5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے اس طرح سے 3 میمبرز کے نام پر آپ MIS کر دیجئے اب اس MIS کا جو منتھلی بیاج ہے وہ آپ کو ملے گا 7,425 روپیا تو آپ کو جو پینشن مل رہی تھی 39,212 اس کے اندر 7,425 ایڈ کر دیں گے تو آپ کی منتھلی انکم جو ہے وہ 36,000 کے آس پاس پہنچ گئی اب آپ نے اپنوں MIS کرنے کے لیے کتنا پیسہ use کیا ہے 17 لاکھ میں سے صرف 35,5 لاکھ روپے کا invest کیا ہے اور آپ کی انکم جو ہے 36,000 تک پہنچ گئی ہے اب آپ کو صرف 23,000 اور زیادہ کمانا ہے تو آپ کے پاس 3,5 لاکھ روپے کا ابھی balance پڑا ہے اس amount کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں جنہوں نے گاؤں میں اپنا permanent مکان بنا رکھا ہے کئی چھوٹے شہروں میں بنا رکھا ہے کئی بڑے شہروں میں مکان بنا رکھا ہے تو اس مکان کے آس پاس آپ اس کا commercial use کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی دکان ڈال کے رکھ سکتے ہیں جو 3,5 لاکھ کے آس پاس میں شروع ہو جاتی ہیں آپ کے فیملی کا کوئی بھی member اسے handle کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے idea ہے تو اس میں سے بھی آپ کو income generate ہو جائے گی اس طرح سے آپ یہ جو 3,5 لاکھ روپے کا amount بچا ہے اس سے income generate کر سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو 23,000 روپے بچے اس میں سے 3,4,000 روپے کی income تو یہ 3,5 لاکھ کے amount سے مل جائے گی اگر آپ صحیح idea لگائیں گے تو اب آپ کو صرف 20,000 روپے کمانے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 4G بھائی اگر retired ہوتا ہے اور تھوڑی سی بھی تھوڑی سی بھی اس کے اندر کام کرنے کی تمنا ہے تو 15 سے 20,000 روپے کی جوب وہ آرام سے کر لے گا آرام سے اس کو مل جاتی ہے سیویل میں اتنی ساری demand ہے ایک servicemen بھائیوں کی بس ضرورت صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ صحیح جگہ کو پہچانے ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مجھے government job نہیں ملتی ہے تو میں سیویل میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا آپ اپنے دماغ کو use کر آرام سے 15 سے 20,000 کی 60,000 کا amount per month income بن گیا اور دوستو اگر سیویل میں آپ 60,000 روپے کمانے کو مل رہا ہے اور آپ کے پاس سمیں بھی بچ رہا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ دماغ اور بھی لگ لگ اور 60,000 روپے اگر چھوٹے شہروں میں بھی رہ رہ روپے میں آپ family کا خرچہ چل جاتا ہے اور گھور کریں گے آپ تو اتنا ہی خرچہ آپ کو own service بھی لگ جاتا ہوگا تو 30,000 روپے اگر آپ خرچہ مان لیتے ہیں پھر بھی آپ ہر مہینے 30,000 روپے سیو کر لیں گے تو یہ perfect plan ہے کہ آپ civil میں کس طرح سے survive کر پائیں گے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز note کرانا چاہتا ہوں کہ دھیان رکھئے کہ آپ پینشن جا رہے ہیں تب commutation کے بارے میں آپ نے کیا decision لینا ہے ہم نے اس کے اوپر کئی سارے ویڈیو بنائے ہیں جس میں آپ کو complete calculation کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کو commutation لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ ایک ایسا decision ہے جس میں اگر آپ نے غلطی کر دی تو آپ کے future کے پورے پلان خراب ہو سکتے اور اگر decision آپ کا صحیح ہے اور commutation کے بارے میں آپ کا decision صحیح ہے تو civil میں آپ آسان سے survive کر سکتے ہیں اور اپنے future کو success کر سکتے پہنے آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ فوج میں آپ جتنی salary لے رہتے اتنی monthly income stable کر اس کے بعد میں رہتے رہتے آپ کو جیسے بھی idea آئے اس کے حساب سے آپ نے اپنا progress کرتے رہنا ہے تو کئی سارے ویڈیوز ہم نے سینک منترہ چینل پر دیئے ہے آپ pension calculation کا آپ live calculation کا آپ gratitude calculation کا آپ AGF کیسے ملے گا ساری 50 ویڈیو دیئے ہے آپ سینک منترہ چینل پر جائیے playlist میں جائیے اور investment کے playlist کو follow کیجئے یہاں پر آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی اور اس کا پورا فائدہ اٹھائیے اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ نے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو